ایک کیوئی ایس ایکزام کو لے کر کے بہت زیادہ ریومر فیل رہا ہے آج کل کہ پریچہ فروری میں ہوگی کوئی کہہ رہا ہے کہ پریچہ میڈ میں مارچ میڈ میں ہو جائے گی کوئی تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب جنوری کے لاسٹ کے بعد فروری کے فرسٹ بیک میں اور جو ہے کیوئی ایس کا ایکزام ہو جائے گا میں آپ کو یہ تو نہیں بتانے والا کہ بھائی کے ویس کا جو پیپر ہو جائے گا وہ اس تاریخ ہو جائے گا لیکن میں آپ کے لئے کچھ خاص بات ضرور ریکھ آیا ہوں وہ خاص بات کو تھوڑا دھیان سے سمجھنا آپ کے بہت ساری کام کی بات ہیں جیسے آپ کا سب سے پہلا ڈاؤٹ تو یہ رہتا ہے کہ سار یہ دی اگزام فروریم ہوتا ہے تو کیا ہوگا بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو یہ دی تیاری بڑھی آگی تو پیپر چاہے فروری مو جائے چاہے پیپر آپ کا جنوری لاسٹ میں لے لے اگر آپ کی تیاری بڑھی آگی تو آپ تب بھی پیپر کو فائٹ کر پاؤ گی اگر آپ کی تیاری بڑھی آنی ہے تو پیپر فروری کی جگہ اگر پیپر جا کر کے ستمبر اور اکٹوبر ملے لے گا تب بھی آپ کی تیاری نہیں ہوگی تو تب بھی آپ پیپر پاس نہیں کر پاؤ گے یہ ایک یونیورسل پریو ہے یونیورسل ستے آپ اس کو سویکار کریے دوسری بات کر رہا ہے کہ تو کیا ہوگی رڈنیتی کیسے پاس ہوگا اگزام یہ بالکہ نے پوچھا کہ سر کورس جلدی کرا دو یا کیسے پاس کریں کسا جیدی فروری میں پیپر ہو گیا تو ہم کیا کریں گے دوسرا ایک ڈاؤٹ اور بچوں کا پوچھا جا رہا تھا دوسرا ایک ڈاؤٹ اور یہ پوچھ رہا ہے کہ سر یہ بتائیے آخر کار فارم کتنے بھرے گئے فارم بھرے گئے کتنے فارم بھرے گئے تو بڑی سانتی سے میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریے گا آپ کے لئے ایک بہت بڑی بات لے کر کے آئے ہوں KBS کو سمجھنے کی کوشش کریے گا پہلے تو حالانکہ یہ سامانے سے جانگاری آپ کو ہوگی لیکن میری بات کو تھوڑا دھیان سے سمجھنا KBS میں ایک تو PGT کو لے کر کے KBS میں TGT کو لے کے اور KBS میں PRT کو لے کے تین مہن بھرتی ہمارے پاس ہیں کچھ وہ میوزک کی بھرتی انہوں نے الگ سے نکال رکھی ہیں کچھ پرنسپل وغیرہ کی بھرتی انہوں نے الگ نکال رکھی ہیں کچھ نون ٹیچنگ والی بھرتی انہوں نے الگ سے نکال رکھی ہیں میں فیلال ابھی اس کی بات نہیں کر رہا میں فیلال ابھی PGT, TGT اور PIT کو لے کر کے بات کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریے گا سب سے پہلے اگر میں آپ سے بات کروں KBS PGT کو تھوڑا سا یہاں پر سمجھئے گا KBS PGT تو KBS PGT میں دھیان دیکھے گا اگر میں آپ سے بات کروں گا تو ٹوٹل کتنے پد کی ویکنسی ہے تو چودہ سو نو پدوں پر ویکنسی تھی ادھکتہ مائیو کتنی تھی چالیس ورس تھی بی ایڈ اور پوشٹ گریزن آپ کا ہونا چاہیے وہ بھی یہاں پر کتنا بیا پچاس پرسنٹ نیونتم آپ کے پاس مائیو گیتا ہونی چاہیے یہ سب باتیں آپ کو پتا ہے لیکن یہاں پہ KBS PGT کے دو پیپر ہیں ایک تو آپ کا نارمل پیپر جو الگ لگ ہے جس میں ہندی دس نمبر کی انگلیس دس نمبر کی کرنٹ پیس جی دس نمبر کا ریزنگ پانچ نمبر کا کمپیٹر پانچ نمبر کا تیچنگ اپٹیٹوڈ آپ کا چالیس نمبر کا تو اسی نمبر تو ہی آپ کے سیم ہے PGT میں پلس اب آپ کا سبجیکٹ آگیا سو نمبر کا سبجیکٹ اب آپ کا سبجیکٹ کیا سبجیکٹ آپ کا ہیشٹری ہے آپ کا سبجیکٹ جوگرف یہ پولٹیکل سائنس ہے انگلیس ہے ہندی لٹریچر ہے یا سنسکرت ہے آپ کا سبجیکٹ یا آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ اس میں سبجیکٹ میں ہے تو KBS PGT کا پیپر ہی دیا آپ کو پاس کرنا ہوگا تو آپ کو اپنے سبجیکٹ پر کام کرنا ہوگا سو پرشنگ پوچھے جائیں گے اب چائے پیپر بھائیہ آپ سے وہ فروری ملے لے چائے پیپر آپ کا سیپٹم ملے لے پربو آپ کو تیاری کرنی ہی پڑے گی اس بات کو سمجھ لیجی تو پہلے تو یہ بات میں نے آپ کو دا دی سبجیکٹ میں میرا نام انپون بھارت دواج ہے میں جوگرپی پڑھاتا ہوں تو میں نے بھئیہ جوگرپی کا بیچ بھی لانچ کیا ہوا بڑا ساندار پی جی ٹی جوگرپی بیچ ہے جس میں ٹائمنگ ہے ڈھائی وجہ سے چار وجہ تک جوگرپی میں پڑھاتا ہوں تنگڑے طریقے سے سمجھ رہے ہو اس کا جو پرائز ہے وہ ہے 9999 اپلی کے سن پر آپ کو دکھائی دے گا لیکن اگر وہاں پر آپ یوج کوڑ وائی چار سو پچیس کوڑ کو دھیان سے لگ لے نا وائی چار سو پچیس یوج کرو گے تو کوس آپ کو ملے گا اکیس سو نینے آنوے ارپے کا یہ دی آپ جوگرپی سے ٹیچر ہیں تو اکیس سو نینے آنوے کا کورس خریدو اور تیاری کرو بھئیہ میں بار بار پھر یہ کہہ رہا ہوں پریچھا چاہے فروری میں ہو پریچھا چاہے ستمبر اکٹوبر مو یا کل کو پریچھا لے لے آپ کی پریچھا پہ کیونے ایک چیز ہے تیاری تو یہ اسٹوپیڈ سے پرشن پوچھنے سے پہلے ایک بار اپنے آپ میں یہ پوچھ لیا کرو کہ پیپر کب ہوگا یہ پوچھ رہے ہو تو اپنے اندر یہاں یہ پوچھ لو کہ کیا میری تیاری پوری ہے یا نہیں ہے پی جی تی کا معاملہ یہ ہو گیا تی جی تی کے اگر میں بات کروں تو تی جی تی میں اکی سو چھہتر پدھ ہیں پیتی سال کے دیکھتے ہم آئی ہو سب آپ جان کا رکھتے ہیں بی ایڈ اور گریجویسن میں اور شیٹ اٹ پیپر ٹو لیکن میں نے آپ کو ایک چیز جہاں پر نہیں بتائی پی جی تی میں سمجھ دے کچھ کرے گا یہ ریسرچ میں نے نہیں کیا ایک ہمارے ہی ساتھ کے بند ہوا انہوں نے ایک ریسرچ کیا ان کی ریسرچ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فارم شٹارٹ ہوئے تھے 5 دسمبر کو تو 5 دسمبر سے 26 دسمبر کی بھی چار لاکھ سیتیس ہزار پانسو ارسٹ پد بھرے گے چار لاکھ سیتیس ہزار پانسو ارسٹ پد بھرے گے لیکن آپ کو پتا ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی چھبیس دسمبر سے لاشٹ جیت کر دی گئی دو چنوری چار لاکھ سیتیس ہزار سے پدوں کی سنکیہ پہنچ گئی پانچ لاکھ سولہ یار چار سو تریسٹ یہ ڈیٹا میں آپ کو ہوتا دو جیتے ہیں ڈیٹا ایک ہمارے مطر نے لیا تھا تو میں نے وہیں سے لے لیا ہے اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہونے کی سمباب نہ ہے تو اس کو دل پر مل لینا تو یہ تو آپ سمجھ گئے اب آپ کا پت سر پی جی ٹی میں کل کتنے پد بڑھے گئے تو لگو اگمال لیجئے اس میں تھوڑا فائی پوائنٹ ون سکس اتنے لاکھ اتنے لاکھ پد بڑھے گئے تو لالا جا پرشنیاں کرنے پہلے سو بار سوچ لیو بیٹا کہ پیپر فرون ہوگا کہ مارچ میں ہوگا کہ ستمبر میں اکٹوبر کہ دو یا تی سمجھا گئے لالا پیپر کب ہوگا تیاری تو تمہیں کرنی پرے گی سمجھنے سمجھے چاہاں لالا ہو چاہاں لالی جو ہوگا دھیان سے سمجھ لیو اب آج آو ٹی جی ٹی میں ٹی جی ٹی میں اتنے پد ہیں یہ یو گیتا ہے کمپل سری پیپر تو آپ کے پاس آئیے انگلیس دس نمبر ہندی دس نمبر سی اے جی اے دس نمبر ریجنگ پانچ نمبر کمپیٹر پانچ نمبر ٹیچنگ ایپٹیٹو چالیس نمبر لیکن یہاں بھی سبجیکٹ اتنا ہے سو نمبر کا اب ٹی جی ٹی میں آپ کا کوئی بھی سبجیکٹ ہے اگر آپ کا سبجیکٹ ہے تو ہیسٹری جوگرافی پولٹیکل سائنس اور ایکنومکس چار سبجیکٹ آئیں گے بیا ان کو بھی سمجھ لو یہاں پر چھبیس دسنبر تک نو لاک سیونٹی نین تھاؤزنڈ جی رو نین سے اتنے فرم بڑے گے لیکن ڈیٹ ایکسٹینڈ ہونے کے بات یہ سنکیہ پہنچ کے دس لاک اس ہزار آٹھ سو ایکتر ٹھیک ہے میں بار وار کہ رہا ہوں یہ ڈیٹا تین ہزار ایکسو چھتر ویکنسی تو آپ دیکھ لو کہ آپ اس بات پر سمی برواد کروگے کہ آپ کی تیاری ہے دوسرا اب میرے پاس آپ کے لئے بڑیا موقع تین ٹیچروں نے مل کر جس میں پولٹیکل سائنس اور جس میں جوگرفی میں انوپ بھارت دوچ پڑھ ہسٹری جاوید خان آپ کو پڑھ گے تین اور ٹیچر مل کے ٹی جی ٹی میں آپ کو سیلیکشن دلوائیں گے بیچ کا پرائز 99999 لیکن بھاری ڈسکاونٹ چل رہا ہے ڈسکاونٹ کے لئے کوپن کو ڈیو ہو جتا ہے ڈس کو جب پڑھ ہوگے ما ترکی سو 999 ہو جائے گا اس بات کو سمجھ لی جی تو آپ کے کون کون سے ڈاؤٹ کلیر ہوگے فارم کتنے بھرے گے یہ ڈاؤٹ کلیر ہوگیا دوسرا آپ کون سا ڈاؤٹ کلیر ہوگیا کہ جیدی پیپر فروری میں ہوگا تو تیاری کیسے عدیق کریں گے تو تیاری کیسے کر پاؤگے ان بیچ کو جوئن کرو کمپلیٹ کورس کرانے کی ذمہ داری ہماری ہے آپ سے تیسرے پر آوگا تیسرے آپ کا KBS PRT یہاں پر دھیان رکھے گا کتنے پد بھرے گے 64414 پد تھے آئیو میں ملہ ویقنسی ڈپلوم ڈگری سیٹ سلام اسی نمبر کا کر دیا تو EVS 20 نمبر Max 20 نمبر انگلیس 20 نمبر ہندی 20 نمبر ایسے میری اس کو ڈیوائی کر دیا اسی نمبر کے سبجیکٹ کو اور یہ آپ کا common ہے اس کو تو پڑھنا ہی پڑھے گا اب KBS PRT میں اتنے تو بھرے بھرے گئے ان کو 8000 پد بھرے گئے بیا یہ پر اتنے بالکر نے فرم کی ہیں اب آپ دیکھ لو کہ آپ کھا سٹین کرتے ہوں تو بڑیا سے تیاری کرو پوری ٹیم ہماری آپ کے ساتھ ہے پرائیس 7299 ڈسکاونٹ چل رہا ہے 425 کوڑ لگانا 16 500 روپے میں آپ کو KBS مل جائے گا تو یہ سار بات تھی ایک وائے پھر سے آپ سے بات کر لوں میں KBS کو لے کر کے مجھے آپ سے بات کرنی تھی پریکشا کب ہوگی پریکشا کب ہوگی پریکشا کب ہوگی اس بات کو دیان رہے سب ریومر سے فیل آرہ کسی کو کچھ نہیں پتا لیکن آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ پریکشا کبھی ہو میری تیاری کس ترکی ہے دوسرا آپ کہت پریکشا کب ہوگی آپ کلی رہے گئی فارم کتنے بھرے گئے یہ بات بھی میں نے بتا دی فارم کتنی بھرے گئی میں مان بھی لوں کہ آپ کا دیو ٹیک سبجیکٹ بیچ پورے ٹیم آپ کے لئے تیار ہے بھار ڈسکاؤنٹ چلا بیچ پر کوڈ لگ لیجی وائی چار سو پچیس اور بھائی اس کو لگ آئی سو 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 بڑی سو سو تیاری کر دیو آپ ٹی جی ٹی ٹی الگ لوگے تو کتنے گا ٹی سو کار کورس کپ آئی ٹی سو کار کورس تو لگ لگ آپ دیکھو گے ستہ سو چار ہزار کے آس پاس پاس پرائز پہنجاتا ہے تو یہ چھے مہینے بعد ختم ہو جائیں گے پیسہ بھی کم خرچ ہو پیس ایک رام بارے پاس ہمارے مہینے کی ویلیڈیٹی کے ساتھ میں ٹیچنگ ایگزام کا مہا پی جوئن کر لیجے چاہے وہ بھی آپ کا ٹی جی ٹی ہو چاہے بھی آپ پی جی ٹی 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 ہو لیبری نون ٹی ٹی چنگ مالا ہو یا کوئی بھی سارا کورس ایک جگہ آپ کو مل جائے گا اور یہ نہیں ان بیچ کے ختم ہونے کے بعد یدی آگے کوئی نیا بیچ آئے گا تو نیا بیچ میں آپ کو ٹی چنگ مہا پی مل جائے گا بات کی لئے بہت لوگ برائی نکالنے والے برائی میرے نکالتے رہنگے کسر آپ نے اپنے کورس مارچ دسمبر اگلے سال اس سے مطلب نہیں مطلب آپ کو تیاری سے ٹی جی ٹی 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 سب کے اپلیکی سن پر بیچ ہیں من لگا کر کے دو ہزار ڈائی یو رو پہ جب جیو سے جائیں گے اور اپنے بڑی طریقے سے سوا لمبی بات بات میں لگ جائیے اور سمیہ بچانی بلکل بھی میرا نام ہے انوپم بھاردو جب آپ کے ساتھ میں teaching ڈڈا پر میں جوڑ ہوں teaching ڈا پر میں faculty ہوں آپ کے ساتھ میں سمی پر کچھ مہت